اس دیش کا ایسا پورو راستر پتی جس نے 35000 محلاؤں کے ساتھ بنائے تھے سبند 600 بار کی گئی تھی اسے مارنے کی کوشش نمسکار کیریبیا ساغر میں ستھ دیپکش دیش کیوبا کے پورو راستر پتی نے 82 سال کی عمر تک 35000 محلاؤں کے ساتھ سبند بنائے تھے اس بات کی جانکاری ان کے اوپر بنی ایک ڈاکیومنٹری سے میری نیو یارک پوسٹ نے ایک ادھکاری کے حوالے سے بتایا کہ وہ روزانہ دین میں دو محلاؤں کے ساتھ سے بند بناتے تھے کیوبا کے پورو راستر پتی فیدیل کاسٹو کو کمیونیس کیوبا کا جنگ مانا جاتا تھا یہ امریکی پٹو فولگے کیو بطیستہ کتانا شاہی کے ختم ہونے کے بعد ستہ میں 90 ورش کی آئیو میں 25 نومبر 2016 کو ان کی مرطی ہوئی فیدیل کاسٹو بریٹین کی مہارانی اور تھائیلینڈ کے راجہ کے بعد دنیا کے تیسرے ایسٹرے راسترے ادھیاکش تھے جس نے بہت لمحے سمیں تک شاہسن کیا 1969 سے 1976 تک دیش کے پردھان منترے اس کے بعد 1976 سے 2008 تک کیوبا کے راستر پتی رہے فیدیل کاسٹو کا نام گینیز بک آف ورڈ ریکارڈ میں درز ہے انہوں نے سات گھنٹے دس میرے لمحے بھاشن دے کر بنایا تھا یہ بھاشن انہوں نے حوانہ میں کمیونسٹ پارٹی کانگرس کے کاریکرم میں دیا تھا کاسٹو کی گائیں اوپے بلاسہ کے نام سب سے زیادہ دھو دینے کا ریکارڈ درز ہے یہ گائیں ایک دن میں 110 لیٹر دھو دیتی تھی اس وجہ سے اس گائیں کا نام بھی گینیز بک آف ورڈ ریکارڈ میں درز ہو گیا کاسٹو نے دعویٰ کیا تھا کہ 600 سے زیادہ بار ان کی حتیہ کرنے کی کوشش ہوئی تھی جس کے لیے انہوں نے امریکی سینٹرل انٹیجلس ایجنسی کو ذمہ دار مانا تھا انہوں نے بتایا کہ ان کی حتیہ کے لیے جہریلی دعویٰ جہریلا سیگار جہریلے پاودر سے لے کر ترہ ترہ کی چیزوں کا استعمال ہوا